تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاقید کے ساتھ عبارت کی کرت کریں آپ کے لیے میں کرتا ہوں کشش سیکل ماجد صاحب ویسے تو سائنس کے استاد تھے مگر بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہانیاں بہت سناتے تھے اسی لیے بچے انتظار کرتے رہتے کہ کب ماجد صاحب آئیں اور سبق شروع کریں اس دن ماجد صاحب نے آتے ہی اعلان کیا کہ آج وہ بچوں کو ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے ماجد صاحب آج میں آپ کو نیوٹن کا واقعہ سناتا ہوں نیوٹن جب کام سے تھک جاتے ایک سیب کے درخت تلے لیٹ جاتے ایک دن وہ لیٹے ہوئے تھے کہ سیب ان پر آ گرا وہ اٹھ کر بیٹھ کے اور سوچنے لگ گئے کہ یہ سیب نیچے ہی کیوں گرا اوپر کیوں نہ چلا گیا ہر چیز اوپر سے نیچے ہی کیوں گرتی ہے کیا زمین میں کوئی خاص کشش ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے نیوٹن نے دن رات اس پر غور کرنا شروع کر دیا مختلف تجربات کرنے سے اس پر واضح ہوا کہ زمین میں ایک خاص کشش ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس طرح اس نے کشش سیکل دریافت کی مصطفیٰ جناب اگر یہ کشش نہ ہوتی تو کیا ہوتا ماجد صاحب تو تمام چیزیں مولک رہتیں اڑتی پھرتی نظر آتیں تم نے کبھی خلابازوں کی فلم نہیں دیکھی وہ بھی خلا میں مولک ہوتے ہیں طیب خلا کیا ہے ماجد صاحب جب ہم زمین سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو زمین کے گرد ہوا کا غلاف ختم ہو جاتا ہے جہاں زمین کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے اس جگہ کو خلا کہتے ہیں وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی نہیں ہوتی زاہد وہاں رہنا تو بہت مشکل ہوگا ماجد صاحب بلکل درست اندازہ لگایا تم نے خلاباز آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ سانس لے سکے وہ اپنے آپ کو بھی بانجھ کر رکھتے ہیں کہ کہیں خلا میں بھٹک نہ جائیں تمام سیارے خلاہی میں گردش کر رہے ہیں تیب میں بھی بڑا ہو کر خلاباز بنوں گا اور خلا میں گھوموں گا ماجد صاحب ضرور اس کے لیے تمہیں سانس پڑھنا ہوگی بچے ہم سب بحنت کریں